سادر نے دستخط کر دیے 26 وی آئینی تنمیم نافذ ہو گئی چیف جسٹس کی تائناتی کے لئے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع سینٹ اور قومی اسمبلی سے پارلیمانی پارٹیوں نے عراقین نمزد کر دیے سینٹ سے نون لیگ نے آزم نزید تارر پیپلز پارٹی نے نوید کمر اور فاروق ایچ نائک کو نمزد کر دیا اوپوزیشن میں تحریک انصاف نے بیرستر علی زفر اور جی ایو آئینی کامران مرتضی کو نمزد کر دیا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ کے خط پر پارلیمانی پارٹیوں کی نمزد کی جاری نیو بلز پارٹی نے راجہ پرویزہ شف اور تحریک انصاف نے بیرستر گوھر اور حامد رزا خان کو نمزد کر دیا مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کے لئے خواجہ عاصف احسن اقبال اور شاہستہ پرویز کے نام دے دیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسمبلی کے آٹھ اور سینٹ کے چار عراقین ہوں گے سینٹ عراقین میں حکومت اور آپوزیشن سے دو دو رکھوں شامل کیے جانے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجراس کل طلب کیے جانے کا امکام یہ کمیٹی نئے چیف جسٹس کے لئے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک کا نام فائنل کر کے وزیراعظم کو بھیجے گی چیف جسٹس کو کل رات بارہ بجے تک تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقرری موضوع جاتی چیف جسٹس کی ریٹائیمنٹ سے تین دن پہلے ہوگی نئے چیف جسٹس کی دائناتی میں ستائیس گھنٹے باقی رہ گئے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز نسلسانی درخواست خارج کر دی جسٹس کی کہا پی ٹی آئی نے نہ کیس میرٹس پر دلائل دیے نہ فیصلے کے کسی غیر قانونی نکتے کی نشاندہی کی حامد خان نے کہا کہ عدالت لاجے بنچ بنائے چیف جسٹس نے کہا کہ نظرستانی میں فیصلے پر سوال اٹھانا ہوتے ہیں کیس چلائیں دلائل دیں حامد خان بولے وہ ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتے جو متاسب ہے نیا بنچ بنے گا تو دلائل دیں گے جسٹس مسرط ہلالی نے کہا کہ کیا جو آئین پر بات کرے متاسب ہوگا جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا آئین انٹرہ پارٹی الیکشنز کے لیے صاف ہے یا آئین بدل دیں یا الیکشنز کرائیں جسٹس مسرط ہلالی نے پوچھا ایسا تو نہیں کہ آپ انٹرہ پارٹی الیکشنز میں دلچسپ ہی نہیں رکھتے اور صرف عوام سے ہم دردی لینا چاہتے ہیں وکیل علی زفر نے کہا کہ 26 ویانی ترمیم کے بعد موجودہ بینچ انٹرہ پارٹی الیکشن نظرستانی نہیں سن سکتا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو ترمیم کا نہیں پتا ہمارے سامنے ایسا کچھ نہیں ہمیں نہ بتایا جائے کہ کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں پی ٹی آئے نے 26 ویانی ترمیم کے خلاف سرطوڑ کوششیں کی لیکن آئلی ترمیم منظور ہوتے ہی اس کا سب سے پہلا فائدہ اٹھانے پی ٹی آئے کے وکلہ سپریم کورٹ جا پہنچے انٹرہ پارٹی الیکشنز نظرستانی کیس میں سپریم کورٹ بیج پر اعتراض کر دیا کہا ترمیم کے بعد یہ بیج نظرستانی کیس نہیں سن سکتا یہ پہلا موقع نہیں کہ پی ٹی آئے نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا ہو جس کو روکنے کی اس کی بھرپور کوششیں کی گئی ہو پی ڈی ایم کی 2022 کی نیپ ترمیم کی پی ٹی آئے نے مخالفت کی 2023 میں سپریم کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ لے لیا جب ستمبر 2024 میں سپریم کورٹ نے نیپ ترمیم بحال کی تو اگلے ہیروز پی ٹی آئے کے وکلہ بانے پی ٹی آئے کو اس کا فائدہ دلوانے عدالت جا پہنچے کہا نیپ ترمیم بحال ہو گئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانے پی ٹی آئے کو بری کیا جائے نیپ ترمیم پر فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں پھر 9 ستمبر کو نئے توشہ خانہ کیس میں بھی انیت ترمیم کے تحت بانے پی ٹی آئے کے وکلہ اپنا کیس احتضاب عدالت سے سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کروانے میں بھی کامیاب ہوئے کیس آم بینٹ سنے گا یا آئینی بینٹ لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائے کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جسس منصور علی شاہ کے ریمارکس کہا کیا یہ کیس اب آئینی بینٹ میں جائے گا یا ہم سن سکتے ہیں بیریسٹر فروف رسیم بولے سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسس آئیشہ ملک نے مستوراتے ہوئے ریمارکس دے کہ چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینٹ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ تین ہفتوں تک سمات ملتری کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھتے میں ذرا وقت لگے گا ہم بخلا اس آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ ایکسرا کونسٹیوشنل ہے یہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے ہم انشاءاللہ تعالی ملک گیر تحریک چلائیں گے وقلا کی ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں تحریک چلانے کے لیے جس طرح ہم نے دو ہزار سات میں بنائی تھی جس طرح ہم نے دو ہزار دو میں بنائی تھی وکیل رہنماء کا 26 آئینی ترمیم کے خلاف ملک گیر ہے تحریک چلانے کا اعلان حامد خان نے کہا کہ آئینی ترمیم مابرہ آئین اور عدویہ پر حملہ ہے سب کا اتفاق ہے کہ اسے روکیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی چیف جسٹس قبول نہیں نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جیسے دو ہزار دو دو ہزار سات میں بنائی تھی سارے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے حامد خان کا 25 اکتوبر کو وکلا کی طرف سے یوم نجات مرانے کا بھی اعلان وکیل رہنماء علی احمد قرد نے کہا کہ وکلا ایکشن کمیٹی 26 اکتوبر کے بعد اجلاس میں لاحعمل کا اعلان کرے گی آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے سڑکوں پر دمہ دم مسکر اندر ہوگا راہ بلیدی نے کہا کہ جنہوں نے ترمیم کی مخالفت کی وہ ان کی تحریک میں شامل ہو جائیں سلمان اکمراجہ نے کہا اب مدافق کے سوا کوئی راستہ نہیں اگر عدالتوں میں آواز بلد نہیں کرنے دیں گے تو ہم سڑکوں پر احتجاج کریں گے وکیل رہنماء لطیف خوصہ عابد زبیری نے بھی آنی ترمیم مسترد کر دی ایچی ترمیم کی ہیں جس سے کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا محفوظ ہوگا پارٹیز کے آرنمل ممبرز نے اور ازاد ارہکین نے انہوں نے ووٹ ڈالیں کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے جنہاں پر سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری میں کوئی لوٹا ووٹ استعمال نہیں ہوا تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کاش پی تی آئی بھی اس آئینی ترمیم میں شامل ہوتی 26 لی ترمیم کی منظوری کے بعد پاکستان پر منڈلاتے خطرے کے بادل چھٹ گئے ترمیم سے پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا ان ترمیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا یہ کنسٹیوشنل کوٹ نہیں بنانا چاہ رہے جنابی سپیکر یہ ملک قیوم کوٹ بنانے جا رہے ہیں ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلہ گھوٹنے کا آج یہ پروسس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایس کو انہوں نے زدقوب کیا ترمیم کو پاس کر کے عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنا دیا گیا ہے یہ آئینی عدالت نہیں ملک قیوم عدالت بنانے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن بیرسٹو گوھر کا قومی اسمبلی میں خطاب تہایوان اس وقت ترمیم نہیں کر سکتا جب تک ریزرب سیٹس پوری نہ ہو آپوزیشن لیڈر امار ایوب نے کہا کہ ان کے ایم این ایس کو زدقوب کیا گیا ہے چند مفادات کے لیے جمہوریت کو زبا کر دیا گیا آئینی عدالت کو چھوڑتی ہے اور ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں جنابی سپیکر جیسے ویلین شیخ سپیر نے کہا کہ روز پائینی آدھا نیم اسٹل اروز بلاول بھٹر زرداری نے کہا ہے کہ عدلیہ نے وزیراعظم خود نکالے لیکن قومی اسمبلی سے اختیار لے لیا کہ وہ قائدہ ایوان پر ادم اعتماد کر سکے عدلیہ کی تاریخ دھکی چھپی نہیں جنرل پرویس مشرف کی توسیق اور اسے وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت عدالت نے ہی دی سیاستدان جدوجہد کر کے عامر کو بھگاتے ہیں تو ان کو آئین و قانون یاد آ جاتے ہیں آئینی عدالت بنانا چارٹور اف ڈیموکریسی کا حصہ تھا مولانا اور پی ٹی آئی کے مطالبے پر آئینی عدالت کا مطالبہ چھوڑ کر آئینی بینچ بنانے جا رہی ہیں جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پر ایک شیر ہے جو کس نے لکھا ہے اور میں اس شاعر کا شیر پڑھ رہا ہوں کہ نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا ویسے جناب سپیکر میاں نواز شریف صاحب نے جو شیر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے لیکن ذرا تھوڑا تھوڑا وزن کو ذرا خیال لکھنا ہوتا ہے شیر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا اس میں تو نہیں لگانا شیر کے بیڑا گھرک ہو جاتا ہے آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلان جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلان جج ہو سیبرہ جے یو آئی پہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ایک جج سے حکمران پارٹی دوسرے سے حضب اختلاف گھبرا رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازے میں یا غمال نہ بنایا جائے آئینی استحاد لائی جائے عدالتی نظام ٹھیک کیا جائے جب بھی ہم انشاءاللہ اوام مینڈٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مسرط کریں گے ختم کریں گے جن جن لوگوں نے ووٹ دیا یا جن لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹ پر چھوڑا گھوپنے کے لیے اس سب میں کھڑے ہوئے انشاءاللہ آج رات تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑے گے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر نکلیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈا پور نے ایک اور مارچ کا اعلان کر دیا اسمیلی سے خطاب میں کہا غیرانی ترمیم کر کے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیا آپ جو کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہم تیاری کر کے پھر ایک سوچ کے ساتھ آئیں گے رات کی ترمیم ڈگیتی ہے حکومت نے آزاد ادلیہ پر حملہ کیا جب بھی آئیں گے ان ترمیم کو ختم کریں گے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے اپنی وفاداریہ بدلی ہم ان سے بھی پوچھیں گے قوم بھی پوچھیں گی ایڈی ایسا گفتوں کو میں علی امین نے کہا ادلیہ کی آزادی کی جنگ پوری قوت سے لڑیں گے اور یہ جنگ جیتیں اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات اوپر پابندی تا حکم ثانی برقرار رہے گی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے ملاقات اوپر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا جس کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا اس سے پہلے چار سے اٹھارہ اکتوبر اور پھر انیس سے بیس اکتوبر تر کا دیالہ جیل میں ہر قسم کی ملاقات اوپر پابندی آئیت کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولجین سے تیبی معاینے کے لئے درخواست کال اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولجین کو رسائی نہیں دی جا رہی ذاتی مولجین بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں ڈاکٹر آسیم یوسف ڈاکٹر فیصل ڈاکٹر سمینہ نیازی کو چیک اپ کا اجازت نہ مجھا رہی کیا جائے پنجاب حکومت نے ڈیپیٹی کمیشنرز کو دفعہ 144 لگانے کا اختیار دے دیا ڈیپیٹی کمیشنرز ضرورت کے مطابق اپنے دلے میں تیس دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے پنجاب اسمیل سے قانونی مساویدے کی منظوری کے بعد گیزت نوٹیفکیشن جاری سیکیٹری داخلہ پنجاب کو نوے دن تک دفعہ 144 کی نفاظ کا اختیار ہوگا نوے روز سے زیادہ وقت کے لیے دفعہ 144 کا نفاظ کابینہ کا اختیار ہوگا اسلام آباد ہائی کوٹ کا اللہ پتہ وکیل انتظار پنجوتا کو کل پیش کرنے کا حکم آجی اسلام آباد کو بھی کل طلب کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا دس دن ہو گئے کیا زمین کھا گئی بندے کو انٹیلیزنس ایجنسیز کی رپورٹ کہا ہے چیف جسٹس کی انٹیلیزنس بیورو اور پولیس افتان کی بھی سرزنش آئی بی افسر سے سوال کیا آپ نے کیا کیا ہے آئی بی افسر نے کہا درخواست آئی تھی ابھی دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں سارا کام عدالت ہی کو کرنا ہے کیا عدالت نے انتظار پنجوتا آباد ہی کیس کی سمات کل تک ملتوی کر دی خیب پسنخہ حکومت نے پولیس ترمیمی بل 2024 واپس دے کر نیا ترمیمی بل پیش کر دیا نیا بل منظور کر لیا گیا ترمیمی بل کے تحت امن و آمان سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات پر عمل درامت لازمی ہوگا وزیر اعلیٰ کو پولیس کی عمومی اور خصوصی عمور سے متعلق باخبر رکھا جائے گا گریڈ 18 سے اور اس سے اوکر کے پولیس سبادلے کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری لازمی ہوگی پاکستان دو ارب ڈالر کی کلائمیٹ فائننسنگ کے لیے آئی ایم ایف سے دوبارہ درخواست کا فیسطہ وزارت خزانہ کی ورکی مکمل زلائے کے مطابق وزیر خزانہ محمد آرنگزیب دورہ امریکہ میں آئی ایم ایف کے حکام سے ملاقات کے دوران درخواست کریں گے گلائمیٹ فائننسنگ کی پہلی درخواست آئی ایم ایف نے نہیں مانی تھی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک امریکی سٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر اداروں کے حکام سے ملاقاتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ سالانہ میٹنگز میکرز پروگرام کے بعد احضاف پر عمل درامت کی ابتدائی ریپورٹس کا جائزہ لیا جائے بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش بختاور نے اپنے ہاں ننے مہمان کی آمد کی تلعہ سوشل میڈیا کے ذریعے دی بہن آصف حضرداری سمیت کئی افراد کے بختاور کو مبارک بار بختاور بھٹو کے پہلے بیٹے کا نام میر حاکم اور دوسرے بیٹے کا نام میر سچاول ہے بختاور و محمود شہدری کی شادی 29 جنوری 2021 کو ہوئی تھی اگر آلہ عدیہ تقسیم نہ ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا 26 نیانی ترمیم کی منظوری پر امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا تبصرہ کہا رات کے اندھیرے میں عدیہ پر قبضہ جمانے کی ترمیم کی گئی قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ 26 نیانی ترمیم کیسے چیلنج کی جائیں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ عدیہ کے جج اگر پارٹیس کے ترجمان بنیں گے تو یہی ہوگا پی ٹی آئی مذاکرات کے آغاز میں شریک نہ ہوتی تو اچھا ہوتا پی ٹی آئی قیادت کچھ اور اور بانی پی ٹی آئی کچھ اور کر رہے تھے فیڈرل شریعت کورٹ کا 26 آئینی ترمیم کا خیر منطبہ میں علامی میں کہا کہ آرٹیکل ارتس ایف میں ترمیم کے مطابق حکم جنوری دوہدار اٹھائیس تک سود کا مکمل خاتمہ لازمی کا راہ دیا گیا ہے یہ پاکستان میں اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کے فروغ کے لئے اہم پیش رفت ہے 26 آئینی ترمیم تاریخی کامیابی ہے جس سے اسلامی مالیات کے فروغ کی آزم کا عیادہ ہوتا ہے 26 آئینی ترمیم باقی شریعت عدالت کے 28 سپرل دوہدار بائیس کو سنائے گئے تاریخ فیصلے کا نتیجہ ہے مفتی تکی عثمانی کا 26 آئینی ترمیم کی منظوری پر مولانا فضل الرحمان کو خراجی تحصیم کہا مولانا کی رہنمائی میں ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گئے کراچی میں ملیجیز سے احفاؤ زیادتی کے مقدمے کا قیدی واشروم کی کھڑکی توڑ کر فرار اسسسنس سپریٹیننٹ جیل بھی گائے سات اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق قیدی واشروم کی کھڑکی کاٹ کر اور ہاتھ سے بنائی چادر کی رسی کی مدد سے دیوار پھلانکت فرار ہوا سنگ پولیس کے دو آلاف سران ڈی آئی جی پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی عبدالعفیز بکٹی کے ایک دوسرے پر کچھے کے ڈاکوں سے رابطے کے الزام حکام نے دونوں کو عدد سے ہٹا دیا ایڈیشنل آئی جی عمران یاکوب منحس کی سروراہی میں تین اکنی انکواری کمیٹی تشکیل پولیس ضرائع کی مطابق پیر محمد شاہ نے آئی جی کو خط لکھر کہا تھا کہ عبدالعفیز بکٹی کے ایک اچھے کے ڈاکوں سے رابطے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس خط کے بعد ایس ایس پی نے بھی ڈی آئی جی کے خلاف ایسے ہی الزامات لگائے شکاہ پور کے قریب ڈاکوں پولیس اہلکاروں سے اصطحہ اور گاڑی لے کر فراز سب انسپیکٹر سمیت ان پولیس اہلکاروں کو مواطل کر کے گرفتار کر لیا مقدمہ بھی درچ ایس ایس پی کے مطابق پولیس اہلکار اصطحہ لارکانہ فورنسک لیبورٹری میں چیکنگ کے لیے لے کر گئے تھے دو اکتوبر کے دوران چیکنگ ان گاڑی کو اصطحہ سمیت زبت کیا تھا دو ملزمان بھی گرفتار کیے گئے تھے کاروائی کے دوران 139 ایمن پسٹلز 276 میگزین اور گولیاں برامت کی گئی تھیں پولیس کے ہاتھوں معورہ عدالت قتل کیے گئے ڈاکٹر شانواز کیس کی تحقیقات ایف آئی سے کروانے کا حکم میر پور خاص کی عدالت نے قرار دیا کہ ایف آئی یہ تحقیقات کی نگرانی قومی کمیشن براہ انسانی حقوق کرے گا عدالت کا قتل کیس کے مرکزی ملزبان سابق ڈی آئی جی کے پیشنا ہونے پر اظہار برہنی وزیراعال حسین مراد علی شاہ سے ارجنٹینہ کے سفیر کی ملاقات وزیراعال حسین نے کہا کہ سن میں زرادت کے شعبے میں سمایکاری کے بڑے مواقع ہیں کراچی میں پینے کے پانی کے منصوبوں میں سمایکاری منافع بخش ہے ارجنٹینہ کے سفیر نے بتایا کہ سٹاک اچچینج کمپنی سنٹھ میں سمایکاری میں دلچسپ بھی رکھتی ہیں وزیراعال پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ غریب آدمی کے لئے اپنی اچھت ان کی ترجیحات میں سر فہرست ہے پوری کوشش ہے کوئی حق دار کرز سے محروم نہ رہ جائے اپنی اچھت اپنا گھر پروگرام پر بریفنگ کے دوران وزیراعال نے مکان بنانے والے خوش نصیب شہریوں کے لئے نیک فہشات کا اظہار کیا انہیں بتایا گیا کہ قصور اور دیگر ازلام پہلی کس لینے والے افراد اپنے مکانات کی تعمیر شروع کرتی ہے وزیراعال نے کرز کی دوسرے قص کا اجراء شیڈول کے مطابق اینی بنانے کی ہدایت لاہور کی لڑکی جونپور کا لڑکا ویزا نہ ملا تو سرحت کے دونوں پار محبت کرنے والوں نے آن لائن نکاح کر لیا بھارتی حکمران جماعت کے رانوہ کے بیتے عباس اور پاکستانی لڑکی اندلیت زہرہ کی شادی باراتی بین باجے کے ساتھ پہنچے سرحت کے اس پار لڑکی والوں کی بھی تقریب میں شیئر کر